عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربی رب العزت اما یاسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کے بار دیر اسپارنس اسے آسف شہزاد سو ٹوڈی آر فائف لیکچر فار دی پرپریشن آف لیکچرر ایڈوکیشن اینڈ ہیڈ ماسٹر نینڈ ہیڈ مرسلین سو ڈیر اسپارنس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ہمارا جو تھرڈ چپٹر ہے فلاسوی آف ایڈوکیشن وہ سٹارٹ کیا ہو ہے اور آج ہمارا اس کا فائف لیکچر ہے تو اس سے جو پریویس ہمارے لیکچر ہیں اس میں ہم نے ون ٹین تک ایم سی کیو جو ہے ان کو ڈسس کر لیا ہے تو آج انشاءاللہ ون الیون جو ہے وہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جی ہماری ون لائنر بک ہے تو اس میں ون لائنر کوئسٹن ہوتے ہیں اور میں کوشش کر رہا ہوں کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کے کنسپٹ جیہاں وہ بھی بتائے جائیں تاکہ آپ کو اگر سٹم چینج کر کے اگزیمینر آپ سے کوئی کوئی پوچھتا ہے تو پھر آپ وہاں پہ کنفیوز نہ ہو ٹھیک ہے تو چلیں جی آئے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو ون الیون ایم سی کیو دیکھیں فلسفی ریلیٹڈ ٹو چینج آر ریفارم یعنی کہ کون سی ایسی فلسفی ہے جو کہ چینج اور ریفارم کے اوپر بات کرتے ہیں میں نے آپ کو پریویس میں بتایا تھا کہ دونوں فلسفی ہمارے پاس چینج کے اوپر بات کرتی ہے پروگریسیویزم بھی اور ریکنسٹرکشنیزم بھی ٹھیک ہے لیکن ان دونوں میں مین جو ہے ڈیفرنس وہ یہ ہے کہ یہ جو پروگریسیویزم فلسفی ہے یہ ڈے ٹو ڈے ایکٹیوٹیز جو ہے ڈے ٹو جو پرفارمس ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ لرننگ پریسس کے اندر چینج لے کر آنا چاہتی ہے یعنی یہ مایکرو لیول پہ چھوٹے لیول پر اگر ہم چینج لے کر آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم پروگریسیویزم جو سکول آف تھارٹ ہے جو پروگریسیویزم فلسفی ہے تو اس کا کریں گے ٹھیک ہے تو اگر ہم بڑے لیول پہ میکرو لیول پہ چینج لے کر آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ریکنسٹرکشنیزم جو فلسفی ہے ریکنسٹرکشنیزم جو سکول آف تھارٹ ہے اس کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ریکنسٹریکشنیزم فلوچفی ہے یہ ورلڈ وار فسٹ کے بعد ہوئی تھی تو اس وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ ورلڈ وار کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ ڈسکریمنیشن آگئی تھی لوگوں میں بہت افرات افری کرپشن یہ انجسٹس انیکویلٹی جو ہے نا وہ انیکویلٹی یہ ساری چیزیں سوسیٹی کے اندر مجود تھی تو یہ چاہتے ہیں ریکنسٹریکشنیزم جو سکول آف تھارٹ ہے اس کے جو پونڈر ہیں اس کے جو ایکسپوننٹ ہے وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سوسیٹی کے اندر انجسٹس ہو انصاف ہو ایکویلٹی ہو مساوات ہو تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں سوشل ریپارمز کرنی پڑے گی ہمیں پورا جو آرڈر ہے پورا جو سسٹم ہے اس کو چین کرنا پڑے گا ہمیں ایک آدھ فیکٹر کو چین کرنے سے جو ہے نا وہ انصاف نہیں لاسکتے نہ ایکویلٹی لاسکتے ہیں ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں پورے پورا جو سسٹم ہے اس کو ہمیں چین کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ ریکنسٹریکشنیزم جو سکول آف تھارٹ ہے ان کی پرسٹریکشن اس کے بعد جی آہ ون ٹویل ویم سکیوز آ جاتا ہے دی ادھر نیم آف ریکنسٹریکشنیزم یہ جو ہمارے پاس فلاسپی ہے ریکنسٹریکشنیزم اس کا جو ادھر نام ہے دوسرا نام ہے وہ کیا ہے تو اس کو ہم پوسٹ مادرنیزم بھی کہتے ہیں اور اس کو ریکنسٹریکٹیویزم بھی کہتے ہیں یہ اس کی تین نام ہیں یعنی فسٹ نام اس کا ہے ریکنسٹریکشنیزم ٹھیک ہے سیکنڈ نام اس کا ہے ریکنسٹریکشنیزم اور تھال نام ہے اس کا پوسٹ ہمارے پاس مادرنیزم کی جاتا ہے آپ نے یہ سارے جو نام ہیں آپ نے چاروں نام کی جانتے ہیں آپ نے سینوں کو یادتا ہے طرح اپنا مائک کو آپ کو اللہ کے بندے مائک کو کریں ہاں چلنے جی اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم نیکسٹ ایم سی کیوز ہمارا کون سا ہے نیکسٹ ایم سی کیوز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تو نیکس ایم سی کیوز میں ہمارے پاس آ جاتا ہے وان تھرٹین تو ریکنسٹریکشنیزم کا کنسپٹ کس نے دیا تھا تو وہ ہمارے پاس جون ڈیوی نے دیا تھا ٹھیک ہے تو اس کے بعد جی وان پورٹین میں ہے ہمارے پاس ایتک ایتک سینڈ ایسٹیٹک آزی کمپوننٹس آف ایکزیالوجی ٹھیک ہے ایتک اور ایسٹیٹک جو ہے یہ ایکزیالوجی کے کمپوننٹس ہیں اور ایکزیالوجی کیا ہے یہ بیسیکلی سرچ یہ ہمارے پاس جو سٹڈی آف ویلیوز ہے جو کلچر ہے جو ٹرڈیشن ہے اس کے جن اس کے نالج کو ہم کیا کہتے ہیں ایکزیالوجی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ نیکس دیا گیا ہے اس سے مزید کلیریفائی ہو جائے گا تو اس کے بعد جی وان پیفٹین ایم سی کیوز آ جاتا ہے ڈیٹرمائنگ رائٹ انڈ رانگ گوڈ انڈ بیڈ ایس ریلیٹڈ ٹو یہ ہے یعنی ہمارے پاس جو رائٹ انڈ رانگ کا کنسپٹ ہے گوڈ انڈ بیڈ کا جو کنسپٹ ہے وہ کس کے اندر ہے وہ ہمارے پاس ایتکس کے اندر مجود ہے ٹھیک ہے اور ڈیٹرمائننگ ڈی بیوٹی آف اوگجیکٹیو اینڈ جیجمنٹ ایس ریلیٹڈ ٹو اور بیوٹی کے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ ہمارے پاس ایسٹیٹک میں مجود ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جی وان سیونٹین ایم سی کیوز دیکھیں ایریا ڈیل ویڈ ویلیوز ان فلاسپی یعنی کہ وہ کون سا ایریا ہے فلاسپی کا جو کہ ویلیوز کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے ویلیوز تو سٹیڈی کرتا ہے تو وہ ہمارے پاس ہے ایسر ایلوجی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے وان ایٹین ایم سی کیوز ایریا یعنی کہ فلاسپی کا کون سا ایسا ایریا ہے جو کہ نالج کے ساتھ دین کرتا ہے تو وہ ہمارا ایسٹیمالوجی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جی وان نائنٹین ایم سی کیوز آ جاتا ہے ایریا کہ فلاسفی کے اندر جو ریالٹی ہے جو ریال ایسپیکٹ ہیں جو ریال تینگ ہیں جو ریال ابجیکٹ ہیں ان کے بارے میں کون سی فلاسفی ڈسپس کرتی ہے تو وہ جی ہمارے پاس ہے اونٹالوجی اوکے جی ہم نے ون نائنٹی ریم سکیو جو ہے وہ کر لیے ہیں تو اس کے بعد جیس سٹاڈی اف ریالٹی آر نیچر آف اگزیسٹنٹ موسیقی 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 جی ون نائنٹین ایم سی کیوز ہم ڈسکس کر رہے تھے تو ہمارے پاس سٹڈی آف ریالٹی اور نیچر آف اگزیسٹنس کہ ہمارے پاس جو سٹڈی آف ریالٹی ہے یا سٹڈی آف نیچر آف دی اگزیسٹنس ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے تو یہ انٹالوجی ہے تو یہاں پہ ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز آپ کو بتانے والی ہے کہ یہ جو انٹالوجی ہے اس کو ہم میٹا فیزکس بھی کہتے ہیں میٹا فیزکس اس کا عدد نام جو ہے وہ میٹا فیزکس ہے میٹا فیزکس سے یہاں مراد یہ ہے کہ یہ جو فیزیکل آبجیکٹ ہیں ان سے آگے جو ہے نا وہ بات کرتی ہے یہ جو ہمارے پاس سپرکچویلٹی ہے جو آئیڈیالیزم ہے جو آئیڈیاز ہیں جو تھنکنگ ہیں جو تھاٹ ہیں جو سپرکچویلیزم ہے اس کے اوپر جہنا یہ فوکس کرتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہمارے پاس ون ایم سی کیوز آ جاتا ہے اذا نیم آف میٹا فیزکس آنٹالوجی میٹا فیزکس کا دوسرا نام جو ہے وہ آنٹالوجی ہے تو ون ٹوئنٹی ٹو پہ ہمارے پاس ہے نارملی فلسفی می بھی پرسکرپٹیو اینڈ سپیکولیٹیو عام طور پر ہمارے پاس یہ جو فلسفی ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک پرسکرپٹیو ہوتی ہے اور دوسرا سپیکولیٹیو ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پرسکرپٹیو کا اگر کے بارے میں ہم بات کریں تو یہ جو پرسکرپٹیو کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں ایک سپیسیفک آئیڈیا جو ہے نا وہ دینا اور سپیکولیٹیو جو ہے یہ ہمارے پاس جنرلائزیشن کے سنس میں اس کو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جی ون ٹوئنٹی ٹری ایم سی کیوز آ جاتا ہے ایڈوکیشن ڈسپلن ان پاکستان ریفلیکٹ ایڈیالوجی آف پاکستان کیونکہ کسی بھی جو کنٹری ہے اس کا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے وہ اس کی ایڈیالوجی کے اوپر ہی بیس کرتا ہے اور اس کی ایڈیالوجی کے اوپر ہی فوکس کرتا ہے ٹھیک ہے ہر ایڈوکیشن کا جو سسٹم ہے وہ اس کی جو نیشن ہے اس کی ایڈیالوجی کے اوپر فوکس کرتا ہے یا بیس کرتا ہے نالج جو نالج ہم اپنے پائیس سینسز کو یوز کر کے حاصل کرتے ہیں وہ کیا کہلاتا ہے وہ ہمارے پاس empirical knowledge کہلاتا ہے یعنی کہ آپ experiment کی مدد سے آپ اکسسائز کی training کی مدد سے جو knowledge حاصل کرتے ہیں وہ empirical knowledge کہلاتا ہے اس کے بعد ایون ٹونٹی سیمن آ جاتا ہے philosophy that takes believe from several philosophy یعنی کہ وہ philosophy جو کہ بہت زیادہ philosophy سے اپنے ideas جو ہے نا وہ collect کرتے ہیں تو وہ کون سی philosophy کہلاتی ہے تو وہ ہمارے پاس realistic philosophy کہلاتی ہے یعنی کہ جب different جو philosophy ہیں اس سے perception جو ہے نا وہ کمبائن کی جائے تو یہ کیا کہلاتی ہے realistic philosophy ہمارے پاس کہلاتی ہے اس کے بعد ہم ایک ایم سی کی اوپر چھوڑ گئے ہیں one ٹونٹی سکس going beyond man's knowledge to find truth is called transcendentalism یہ جو ہمارے پاس metaphysics ہے اس کا ایک اور نام بھی ہے جس کو ہم transcendentalism کہتے ہیں کہ ہم جو man ہے اس سے بھی آگے کیا کرتے ہیں سچ کو تلاش کرنے کے لیے knowledge کو find out کرنے کے لیے mind کی جو thinking thought ہے اس سے اوپر جو spiritual value ہے جو spirituality ہے اس پہ جب ہم move کرتے ہیں تو وہ کیا کہلاتی ہے transcendentalism کہلاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جی نیکسٹ ہمارے پاس ایم سی کیوز آ جاتا ہے one ٹونٹی ایٹ important question of philosophy philosophy کا جو important question ہے وہ کیا ہے what is universe میں نے آپ کو جب ہم نے یہ topic start کیا تھا تو میں نے آپ کو یہ جو philosophy ہے اس کی definition بتائی تھی کہ philosophy جو ہے یہ philosophy basically ہمارے پاس set of question ہوتا ہے جب آپ ان question کا answer provide کرتے ہیں تو یہ کیا کہلاتی ہے وہ ایک philosophy بن جاتی ہے اس کو philosophy کہتے ہیں for example جیسے یہ question ہے important question of philosophy what is universe کے کائنات کیا ہے ٹھیک ہے کائنات کب سے بنی کائنات کیوں بنی کائنات کا بنانے کا مقصد کیا تھا کائنات کب سے بنی کائنات کس نے بنائی یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے question ہے جب ان question کا answer آپ provide کریں گے تو یہ کیا کہلائے گی یہ ایک philosophy کہلائے گی ٹھیک ہے next time move کرتے ہیں جی ہمارے پاس one twenty eight authentic knowledge is gained through empirical experience کے مدد سے ہم knowledge جو حاصل کرتے ہیں وہ ہمارا کیا ہوتا ہے authentic knowledge ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ Islamic ideology میں اگر دیکھا جائے تو سب سے authentic knowledge جو ہے وہ ہم کس سے حاصل کرتے ہیں جی بتائیں اگر ہم Islamic ideology کو دیکھیں تو سب سے authentic knowledge جو ہے وہ ہم کس سے حاصل کرتے ہیں جی کچھ سٹوڈنٹ کو کوئی ڈیفینٹلی قرآن اور سنہ قرآن اور سنہ جو ہے ہمارے پاس best source ہیں authentic knowledge کے لیے بلکل آپ نے ٹھیک ہے ہم جو revolution ہے ہم جو وہی ہے اس کو سب سے authentic knowledge جو ہے نا وہ Islamic ideology Islamic point of view سے ہم اس کو consider کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم یعنی کہ practical life میں دیکھیں یا use کے according ہم دیکھیں تو کون سا نالج ہوگا وہ ہمارے پاس سب سے زیادہ authentic ہوگا یعنی Islamic ideology کے ایک آرڈنگ تو revolution جو ہے تو وہی ہے وہ authentic source of knowledge ہمارا ہوتا ہے تو باقی Islamic ideology کے علاوہ اگر ہم socially یا culturally یا ہم knowledge کے according دیکھیں تو کون سا source of knowledge ہمارے لیے authentic ہوتا ہے جی یہ question پوچھا جا چکا ہے پی بی ایسی سی سی knowledge acquired through senses جی knowledge acquired through senses جی ہم کسی حد تک اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن exact اس کا جواب جو ہے نا وہ sensitive research ہے یا پھر sensitive method ہم اس کو کہتے ہیں کہ secondly جو یعنی کہ revolution کے بعد اگر دنیا کسی بھی knowledge authentic مانتی ہے تو وہ ان کا sensitive method سے approved جو knowledge ہوتا ہے اس کو جو ہے نا وہ authentic knowledge جو ہے نا وہ consider کیا جاتا ہے clear chalenge next move کرتے ہیں ہمارے پاس one twenty nine ایم چی آ جاتا ہے logical and sensitive thinking include logical and sensitive thinking ہے اس کے اندر کیا چیزیں include ہوتی ہیں اس کے اندر value system include ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر کسی بھی چیز کے بارے میں آپ نے logically یا sensitive طریقے سے جو نا وہ think کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس جس چیز کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں یا سوچ نہ چاہ رہے ہیں اس کا جو value system ہے اس کو آپ کو adapt کرنا پڑے گا ٹھیک ہے آپ دیکھیں ہر جو چیز ہے اس کا ایک اپنا system ہے اس کی اپنی ایک structure ہے اس کو follow کر کے ہی آپ کیا کر سکتے ہیں ٹیز کو better understand کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اٹمالوجی definition is a world drive from mostly Greek and Latin اچھا اس یہ جو stem لکھا ہوا ہے یہ سوڑا confusing ہے میں اس کے بارے میں آپ کو briefly بتا دیتا ہوں اٹمالوجی جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اٹمالوجی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اٹمالوجی کا ورلڈ ہے یہ کون سی لینگویج سے ڈرائیو ہے یہ ہمارے پاس دو جو لینگویج ہے یعنی کہ گریک اور لیٹن دونوں سے یہ ڈرائیو ہے یہ اب آپ کا یہ جو stem ہے اس کے بعد یہ فلسفی انکاریج سیلف ایکچوالیزیشن سیلف پولپلمنٹ یعنی کون سی ایسی فلسفی ہے جو کہ سیلف ایکچوالیزیشن پہ بات کرتی ہے یا سیلف پولپلمنٹ پہ بات کرتی ہے تو وہ ہمین نیزم فلسفی ہے یعنی کہ ہمین جو ہے اس کو سب سے زیادہ پیرارٹی جو دیتی ہے اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو سیلف سیلف ایکچوالیزیشن سیلف ایکچوالیزیشن مین کہ ایک انسان اپنا پوٹینشل رفائنڈ ڈوٹ کر لیتا ہے کہ وہ کیا ہے وہ کیا کر سکتا ہے اور اس لیول میں انسانیت کے بارے میں سوچتا ہے دوسروں کے بارے میں سوچتا کہ کیسے اس سے دوسرے انسانیت کو دوسرے لوگ کو فائدہ پوائنڈ سکتا ہے وہ اپنے بارے میں سوچنا ختم کر دیتا ہے اپنے صحیح پوٹینشل کو جان دیتا ہے کہ آخر اس دنیا میں کیا کردار ہے وہ کیا کر سکتا ہے تو سیلف اسٹیم کیا ہوتا ہے یہ دونوں ساتھ ساتھ میرے پوائنٹ اف اسٹیم انسان یہ ہے کہ انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے اپنی عزت اپنے وقار اپنا ایک مرتبہ دنیا میں اس کو رکھنائز کیا جائے اس کی پہچان وہ لوگ اس کو عزت دیں اپنے بارے میں سوچتا ہے اپنی عزت اپنی طرفی اپنی میں کے بارے میں لیکن ان چیزوں سے بڑھ جاتا ہے وہ انسانیت کے بارے میں سوچتا ہے اور جو ایک انسان کا کردار ہے جس میں وہ کیسے اس دنیا میں دوسرے انسانوں کی خدمت کر سکتا ہے اس لیول تک وہ پہنچ جاتا ہے اپنے اچھے سے دیفائن کیا ہے چلے میں پھر سے آپ کو کچھ چیزیں کلیریفئی کر دیتا ہوں یہ جو ہمارے پاس سیلف ایکچوالیزیشن ہے یعنی کہ سیلف ایکچوالیزیشن کے اگر میننگ کی ہم بات کریں تو اس لیول پہ انسان جو اپنا اریجن ہے جو اپنا ایکچوال ہے جو اپنی ریالیٹی ہے اس کو اس لیول پہ پا لیتا ہے اپنا جو انر سیلف ہے اس کو پس ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کی عبادت کرنے کے بعد انسانوں کے ساتھ پیار محبت سے رہے اس کے اندر ہمینیٹی ہو یہ سارے فیکٹر انسان کے اندر مجود ہوں تو یہ جو سیلف ایکچوالیزیشن ہے اس لیول پہ بہت ہی کم لوگ پہنچتے ہیں دنیا کے اندر اور جو انسان اس لیول پہ 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 انسان اپنے بارے میں نہیں سوچتا بلکہ لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے ہمارے پاس ایک بہترین اگزیمپل جو ہے ابدل ستار ایدی صاحب سیلف ایکچوالیزیشن کی سٹیج ہے سیلف ایکچوالیزیشن کا لیول ہے وہاں تک پہنچے پہنچے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے کبھی حالانکہ اتنی سارا کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی اپنی جو ذات ہے اپنے نفس کے بارے میں اپنی خیشات کے بارے میں نہیں سوچا میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ ان کے پاس مرنے سے پہلے بھی ان کے کر کے چلے گئے ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ انسان کیا کرتا ہے دوسروں کو پریفرنس دیتا ہے خود کو پریفرنس نہیں دیتا اور اس میں وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو سے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اور وہ لوگوں کی ہیلپ کرے اور تاکہ اپنے رب کی خوشنودی حاصل کر سکتے یہ جو لیول ہوتا ہے یہ ہمارے پاس سیلف ایکجولیزیشن کا ہوتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو کیا نام تھا ان کا ہمارے پاس فریڈم فائٹر جو ایم ایم عالم صاحب ہیں یا پھر میجر عزیز بٹی جو ہیں اب دیکھیں نا کہ انہوں نے اپنی جان تک نظرانہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے پیش کر دیا انہوں نے کہا کہ ہم جو اینا چلیں عام تو جان دے دیں گے لیکن ہماری آنے والی نسل جو ہے یا پھر جو ملک پاکستان ہے اس کی بقا رہے گی اس میں لوگ سوشی سے رہیں گے تو یہ سیلف ایکجولیزیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں انسان اپنے بارے میں نہیں ہی سوچتا بلکہ انڈیویڈیل وہ کمیونٹی کے بارے میں انسانیت کے بارے میں وہ سوچتا ہے اس میں انسان جو ہے وہ کسی بھی قسم کے جو ہے نہ وہ مذہب میں مسئلک میں دسکریمینیشن نہ وہ ذات پاتھ میں کوئی دسکریمینیشن کرتا ہے سب سے زیادہ پریفرنس دیتا ہے سب سے زیادہ پروٹوکول جو ہے ہمینیٹی کو دیتا ہے انسانیت کو دیتا ہے تو اس کے ساتھ ہم نے ایک اور ترم اس کو ڈسکس کیا ہے وہ ہمارے پاس سیلف اسٹیم ہے اس لیول پہ کوئی بھی جو انڈیویڈیل ہے وہ چاہتا ہے کہ اس لیول پہ وہ عزت دینا بھی چاہتا ہے اور عزت لینا بھی چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ سیٹی میں لوگ مجھ کو میرے نام سے میری ایک اپنی ریپوٹیشن ہو لوگوں میں پہچانا جاؤں اس میں وہ اپنی شوئرمنٹ کرنا چاہتا ہے کہ لوگ مجھے جانے اور لوگ میری جو ایڈنٹی ہے اس سے باقیت حاصل کریں یہ ہمارے پاس سیلپ اسٹیم ہوتا ہے تو آپ سے انٹریو میں موسی یہ ٹرم پوچھی جاتی ہیں تو آپ نے ان کو اچھ سے کر کے جانا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ڈیسکریپٹیو ڈیفینیشن آف ڈی ٹرم ایس ایکس پلینیشن یعنی ڈیسکریپٹیو ایکسپلین کرنا یا کسی چیز کو بیان کرنا یا کسی چیز کو ایکسپلین کرنا اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جو دیزائیر ایبل موڈل آف دی بیہیویر ہے یعنی کہ سوسیٹی کے اندر جو آپ بیہیویر کو جس بیہیویر کو اڈاپٹ کر رہے ہیں اور وہ لوگوں کی ضروریات تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں اس کو آپ ویلیوز کہتے ہیں اب دیکھیں اگر ہم یہ ویلیوز کے بارے میں بات کریں تو ہمارے پاس یہ ویلیوز چلتی آ رہی کہ آپ نے سچ بولنا ہے جوٹ نہیں بولنا چھوڑی نہیں کرنی ہے بڑوں کے ساتھ بتمیزی نہیں کرنی ہے چھوٹو سے پیار کرنا بڑوں کی عزت کرنا یہ ساری چیزیں ہماری کیا ہیں اور یہ ویش ہوتی ہے اور ان کی ضرورت ہوتی تو اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے یعنی کلاس کے اندر سب سے زیادہ زور کس پہ دالنا چاہیے کس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے تو ان ڈیویج یعنی کہ اس پہ فوکس کرنا چاہیے جو ان ڈیویج نیڈ ہے ان کو فوکس کرنا چاہیے کیونکہ ہر جو سٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کا مینٹل لیول ڈی ہوتا ہے کچھ سٹوڈنٹ بہت کمپیٹنٹ ہوتے ہیں بریلینٹ ہوتے ہیں کچھ سلو لرنر ہوتے ہیں کچھ مینٹلی ریٹارڈ ہوتے ہیں اس لیے آپ سائیکالوجس وہاں پہ کام کرتے ہیں اور سٹوڈنٹ کی جو منٹیلٹی ہے اس کے جو لیول ہے اس کا جو انڈیویج آجاتا سیوک ایم آف ایڈوکیشن انکلیوڈ سیوک سن ٹھیک ہے یعنی کہ ایک محذب ایم جو ایڈوکیشن کا ہے وہ کیا ہے تاکہ آپ شہریوں کو محذب محذب بنا لوگوں کے اندر سنس پیدا کریں کہ لوگ ایک محذب طریقے سے تذیب یافتہ طریقے سن کی گزار سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آجاتا ہے ہمارے پاس جنرل تھیوری آف ایڈوکیشن یہ جو پیدا ہے یہ جنرل تھیوری آف ایڈوکیشن ہے اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے ایڈوکیشن مین ایڈوکیشن مین ایکسپیرینس ٹھیک ہے یعنی کہ ایڈوکیشن کا مطلب کیا ہے ایکسپیرینس ہے یعنی کہ جو آپ جن چیزوں کا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں ایکسسائز کرتے ہیں ٹریننگ کرتے ہیں پریکٹس کرتے ہیں وہ چیزیں کیا کہلاتی ہیں وہ ایڈوکیشن کہلاتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آجاتا ہے گول ایڈوکیشن شوڈ بی ایکوئرنگ نالس سکل ایڈ تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاس جو ایڈوکیشن ہے اس کا گول کیا ہے ایڈوکیشن کا گول یہ ہے کہ آپ نالج کو ایکوئر کریں سکل کو ایکوئر کریں یا کوئی حیبیٹس ہے تو آپ اچیو کریں یا ایکوئر کریں وان ترٹی نائن پہ ہمارے پاس آجاتا ہے ہمارے پاس جو ایڈوکیشن اوبجیکٹیو ہے اس کا بیسک سورس کیا ہے تو وہ ہمارے پاس ہومن ریسورس ہیں یعنی ہم ہومن جو ریسورس ہیں وہاں سے ہم کیا کرتے ہیں ایڈوکیشن اوبجیکٹیو جو ہیں وہ حاصل کرتے ہیں کیونکہ ہر جو ہومن ہے اس کا اوبجیکٹیو الگ ہو سکتا ہے کوئی بچہ بننا چاہتا ہے کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے کوئی ٹیچر بننا چاہتا ہے تو اس لیے جو ہومن سورس ہیں وہ ایڈوکیشن اوبجیکٹیو کے لیے بیسک سورس کنسی در کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہم ہمارے پاس ایم آف ایڈوکیشن شوڈ بی مینوری ڈیٹرمائن بائی ایم آف ایڈوکیشن جو ہے عام طور پر کون ڈیٹرمائن کرتا ہے تو سوسیٹی جیانا وہ ڈیٹرمائن کرتی ہے کیونکہ ہم نے سوسیٹی کی جو نیڈ ہے سوسیٹی کے جو انٹرس ہے سوسیٹی کی ریکوئرمنٹ ہے ایم آف ایڈوکیشن جو ہے وہ سیٹ کرنے ہوتے ہے اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں جنہیں کہ وہ ہم کہاں سے لیتے ہیں تو وہ ہم جناب فلسفی سے لیتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایم گول ایم فلسفی سے لیتے ہیں اس کو ہم سائیکالوجی میں فوکس کرتے ہیں اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں یہ بھی ایڈوکیشن کی دیفینیشن ہے یعنی کہ آپ کی انسان کی جو گرو ہے اس کے اندر اگر ایکس پیرین کی مدد سے چینجنگ آ رہی ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کے بعد آ جاتا چینجنگ بیہیوئیر ایکسپیرینس اس کالل لرنگ تو کسی بھی سٹوڈنٹ کے بیہیوئیر میں اگر ایکسپیرینس کی مدد سے چینج آتا ہے تو اس میں کیا کہتے ہیں لرننگ کہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا لرننگ اس چینج بیہیوئیر یا پرمنٹ چینج بیہیوئیر کالل لرننگ ٹھیک ہے اور میں نے تیچنگ کے بارے میں بھی آپ کو بتایا تھا تیچنگ کو ہم کیا کہتے ہیں کوئی ایڈیا ہے اس کے بارے میں کوئی ایڈیا ہے کیا کہتے ہیں تیچنگ جی جی بتائیں بتائیں اگر کوئی ایڈیا ہے آپ کو اس کے بارے نہیں سری سرا جو آپ نے بتایا تھا مائن میں نہیں ہے اچھا یہ جو لرننگ ہے یہ تو چینج بیہیوئیر ہوتی ہے اور یہ جو تیچنگ ہوتی ہے اس کو ہم ڈائریکشن جو ہے اس سے ہم اس کو ریلیڈ کرتے ہیں کیونکہ تیچر جب تیچ کر رہا ہوتا ہے پڑھا رہا ہوتا سٹوڈنٹ کو بیسکلی کیا کر رہا ہوتا سٹوڈنٹ کو ڈائریکشن دے رہا ہوتا ہے سمت بت